موسیقی 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 دکھاتے ہوئے مووی ختم ہوتی ہے کٹ ہوتی ہے یہاں پر دو ایمپورٹن باتیں ہیں نمبر ون مووی ختم ہوتی ہے دین کے کریکٹر کو دکھاتے ہوئے تو اسے یہ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ دین ویٹمن آگے جا کر بہت ایمپورٹنٹ ہونے والے ہیں مارویل یونیورس میں نمبر ٹو ایریشم صرف ان تینوں کو ہی گڈنیپ کرتا ہے باقی میمبرز دومو میں ہوتے ہیں تو ایریشم نے صرف ان تینوں کو ہی اگوا کیا باقی تینوں کو نہیں کیا تو ایریشم کے کریکٹر کو لے کر جو میرے ڈاؤٹس ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ ایریشم کا یہ صرف ایک پروپاگانڈا ہے اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنا رکھی ہے اس کا لنک میں اوپر آئی بٹن پہ دے رہا ہوں آپ لوگ ضرور اس ویڈیو کو چیک کیجئے گا اب دوستو آگے مووی میں دو پوسٹ کریٹ سینز ہیں ایک میٹ کریٹ سین ہے ایک میٹ کریٹ سین میں یہ دکھایا گیا ہے کہ سپیس میں ڈومو آگے بڑھا ہے اور ڈومو میں ہیں مکاری، ڈرویگ، این تھینہ جب میں نے تھوڑی در پہلے آپ لوگ سے کہا کہ ایریشم نے ان تینوں کو کڈنیپ نہیں کیا تو وہ بات میں نے آپ لوگ کو بتائی تو یہ تینوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ کچھ ہفتے بیت گئے ہیں اور ان تینوں کو باقیوں سے کنیکشن نہیں ہے اور یہ آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ کچھ ہو گیا ہے تھینہ کہتی ہے کہ شاید یہ ایریشم کا ہی کچھ ہوگا جس کی وجہ سے ان سے کانٹیک نہیں ہو پا رہا ہے تو اتنے میں تھینہ کو کچھ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آنے والا ہے اور وہاں پر ٹیلیپورٹ ہوتا ہے ایک کیاریکٹر پیپ دہ ٹرول اور اس کے بعد آتا ہے کیاریکٹر ایروس پیپ دہ ٹرول کافی ایک انٹریسٹنگ کیاریکٹر ہے وہ ایک ایلین ریس ہے جس کا نام ہے لیکسی ڈیزین اور یہ کیاریکٹر کافی ایمپورٹنٹ بھی ہونے والا ہے آگے اس کیاریکٹر کے اوپر میں الگ سے ایک ویڈیو بناوں گا کومک بک اوریجن کے اوپر سو پیپ دہ ٹرول شراب پیتے ہوئے اپیر ہوتا ہے اور شراب پیتے پیتے وہ انٹریسٹ کرتا ہے ایروس کو ایروس کے بارے میں وہ بتاتا ہے کہ وہ پرنس ہے ٹائٹن کا تھینہوس کا بردر ہے سٹار فوکس ہے میسٹری پلانٹ کا اور اس نے بلیک روجرز کو ہرایا ہوا ہے کومکس میں ایروس ایک ایٹرنل ہوتا ہے تھینہوس کا بھائی ہوتا ہے لیکن وہ تھینہوس کے اوپوزٹ ہوتا ہے وہ سوپر ہیرو کی طرح ہوتا ہے اور بعد میں اس نے ایونجرز بھی جوائن کیا ہوا ہے تو ایروس اپیر ہوتا ہے ایروس کے اوپر بھی میں الگ سے ویڈیو بنا دوں گا دوستو ایروس ڈرویگ مکاری اور تینہ سے یہ کہتا ہے کہ ان کے دوست مصیبت میں ہیں اور صرف ان دونوں کو بتا ہے یعنی ایروس اور پیپ ڈٹرول کو بتا ہے کہ انہیں کہاں ڈھوننا ہے اور یہ بتانے سے پہلے ایروس تھینہ کی خوبصورتی کی تعریف بھی کرتا ہے اور ایروس کی ایک پاور ہے وہ دوسروں کے ایموشنز کو کنٹرول کر سکتا ہے تو شاید آگے تھینہ اور ایروس کا ایک لف اینگل بھی دکھایا جائے گا تو اسی کے ساتھ یہ میڈ کرڈیٹ سین ختم ہوتا ہے آگے اینڈ کرڈیٹ سین میں ڈین ہوتمن کو واپس دکھایا گیا ہے وہ ایک کمرے میں شاید اپنے گھر کے ایک سیکریٹ کمرے میں وہ ایک باکس کو دیکھ کر نروس ہو رہا ہے باہر بارش ہو رہی ہے وہ سین مجھے کافی اچھا اللہ وہ انوارنمنٹ کافی اچھا لگا کیوریوسٹی جنوریٹ کرتی ہے وہ انوارنمنٹ تو دین خود کو سمجھاتا ہے مطلب سمجھا رہا ہے کہ you have to do it تو نے کرنا ہے اور وہ سوری بھی کہتا ہے اور پھر وہ باکس کو اپن کرتا ہے جس پر ایک سورڈ ہوتی ہے اور اس باکس میں لکھا ہوتا ہے کہ that is my reward اور کچھ آوازیں کچھ سپیسیفک نہیں ہیں لیکن کچھ آوازیں گنچتی رہتی ہیں جو دین کا کیریکٹر کو سنائی دیتی ہے دین ڈرٹے ڈرٹے اس تلوار کو چھوٹا ہے اور تب ہی پیچھے سے ایک آواز آتی ہے جو دین سے یہ سوال کرتی ہے کہ کیا آپ تیار ہیں اور اسی پہ مووی یہ سین کٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پر important بات یہ ہے دوستو کی مووی میں دین اپنے ایک انکل کے بارے میں سرسی کو بتاتے ہیں اور سرسی بھی انکل سے ملنے کے لیے دین کو بولتی ہے تو یہ انکل ہی origin ہوں گے black knight character کا مجھے لگتا ہے comic books میں تین black knight ہے جو پہلے black knight ہے وہ ہے سر پرسی آف سکینڈیا جو 6th century میں black knight تھے king arthur کے زمانے میں پھر ان کا descendant جو ایک biologist ہے professor Nathan Garrett جو بعد میں black knight بنتے ہیں لیکن یہ ایک super villain ہوتے ہیں Nathan Garrett کا nephew ہوتا ہے Dan Whitman جو black knight بنتا ہے اور جو superhero ہوتا ہے وہ heroic ہوتا ہے اور وہ بعد میں avengers کو join کرتا ہے تو یہ جس uncle کی بات ہو رہی ہے وہ مجھے لگتا ہے Nathan Garrett ہوگا اور rumors یہ ہے کہ آواز آخر میں سوال کرتی ہے Dan Whitman سے وہ blood ہے اور blood کا character play کریں گے Marshall Ali Marshall Ali کافی بڑا نام Oscar winning actor ہے اور ایک rumor یہ بھی ہے کہ Marshall Ali کے blood میں ہم Wesley snipes کو دیکھنے والے ہیں جو پہلے blade کا character play کر چکے ہیں تو دوستو بعد یہ ہے کہ eternal movie ایک خراب movie ہوتے ہوئے بھی اس movie نے کافی زیادہ characters کو introduce کر دیا ہے اور آگے expand کرنے والے ہیں تو یہ movie دیکھنا ضروری ہے اگر آپ لوگ نے نہیں دیکھئے تو ضرور دیکھئے گا بہت زیادہ expectations لے کے مت دیکھئے لیکن movie دیکھنی ضروری ہے کیونکہ اسی movie سے بہت سارے characters introduced ہو گئے ہیں اور آگے ہونے والے ہیں ایر 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 سنگر ہے سانگ رائٹر ہے اور وہ مووی بھی کرنے لگے ہیں پہلی ڈیبیو مووی ہے دن کارک جو ڈائر کی خریسٹوفر نولن نے اور پیپ ترول کی جوڑی آگے کافی humor دینے والی ہے ہمیں تو دوستو یہی تھا فیوچر سیٹ اپ ماروی کا ایٹرنلز مووی میں بہت سارے characters کو ہمارے سامنے لا دیا ہے اور آگے کافی بڑی ہوتی جاری ہے ماروی یونیورس تو آج کے لیے اتنا ہی تھا آپ لوگو اگر میرا یہ ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے مووی مریز کے ساتھ اور چینل کو بلیز ضرور سبسکرائب کیجئے میں بہت جلدہ آپ لوگ سے ملنے والا ہوں نئے ویڈیو کو لے کر تک آپ لوگ اپنا موسیقی موسیقی